بسم اللہ الرحمن الرحیم پرویز مشرف کی آمریت کے کاندو پر سوار ہو کر جو لیبرل اور سیکولر ملہدین کا جتھا اس ملک پر مسلط ہوا تھا مشرف کے جانے کے بعد بھی آج تک دمیوری حکومتوں کی راہداریوں میں زہریلے ناگوں کی طرح پھنکارتا پھر رہا ہے ان کے زہر کا نشانہ اس ملک کی آئندہ آنے والی نسلیں ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف نظام تعلیم اور خصوصاً نصاب تعلیم پر حملہ کیا اور اس میں سے ہر اس تصور کو کھرچنے کی کوشش کی جس کا تعلق ہماری اسلامی اساس طرز معاشرت خاندانی زندگی اور اخلاقی اقدار سے تھا انہوں نے ان تمام تعلیمات کو نظام تعلیم سے نکالنے کے بعد ان کی جگہ جدید مغربی تہذیب ان کی طرز زندگی اور ان کے ہیروز کے متعلق لکھی گئی تحریری مواد کو رنگین جاذب النظر اور تصوراتی خوبصورتی میں لپیٹ کا نصاب کا حصہ بنا دیا انہیں اس اسلامی ملک میں اپنی اس بیبسی اور مجبوری کا احساس تھا کہ فوراً اسلامی تاریخ کے صفات کتابوں سے نہیں نکال سکتے ایسا کرتے تو ملک بر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا انہیں دل پر باری پتھر رکھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیعت صحابہ اکرام اور خلفہ راشدین کو کتابوں میں مجبوراً جگہ دینی پڑی ایسا کرتے ہوئے بھی وہ شرارت سے باز نہ آئے انہوں نے ایک مکارانہ طریقہ تحریر اپنایا جو انتہائی خطرناک تھا ایک مسلمان بچہ شروع دن سے ہی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام یا اہل بیعت کا نام لیتا تھا تو ان کے ساتھ عدب و احترام کے سابقے اور لاحقے لازمان استعمال کرتا تھا اس کے نزدیک رسول اکرم کے نام کا حصہ تھا اسی طرح علیہ السلام تمام پیغمبروں کے نام کا جز اور رضی اللہ تعالی تمام صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے ناموں کے ساتھ لکھنا اور بولنا لازم سمجھا جاتا تھا جو بچہ یا بڑا ایسا نہ کرتا تو اسے اپنے ہی دوست نہ صرف حیرت سے دیکھتے بلکہ سختی سے اس کی سرزنش بھی کرتے یہ ہم ایک معاشرتی ذمہ داری کے طور پر آج بھی ادا کرتے تھے یہ تمام احترامی القابات جو اسلامی شعر کا حصہ سمجھے جاتے تھے انہیں سب سے پہلے انگریزی میڈیم کی نسابی کتابوں سے حضب کیا گیا اسلامیات کی وہ کتابیں جو ایسے بچوں کو دی گئی جو اے لیول یا او لیول میں پڑھتے تھے ان میں اکثر غیر ملکی مصنفین کی لکھی ہوئی ہوتی اور ان کو بیرونے ملک سے ہی درامت کیا جاتا ایسی کتب میں وہ تمام احترامی القابات ناپید ہوتے مثلا فکرہ یوں ہوتا ابو بکر سیڈ ٹو علی یا پھر یوں کہ آئیشہ ٹولڈ اباؤٹ فاطمہ ایسا طرز کلام اور طرز تحریر ان کتابوں میں احتیار کیا گیا ہوتا اگر کوئی غصے میں آ کر اتراز کرتا تو اس کا جواب یہ دیا جاتا کہ وہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیزیز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو موزیز لکھا ہوا ہے کیا عیسائی اور یہودی اپنے پیغمبروں کی عزت نہیں کرتے اس طرح ہاموشی سے ایک سیکولر تصور تعلیم نافذ ہوتا چلا گیا جس کے تحت دنیا کا ہر ہیرو یا اہم شخص دراصل ایک جیسا ہی ہوتا ہے الیکزنڈر سے لے کر سیزر تک اور چنگیز خان سے لے کر جارج واشنگٹن تک سب تاریخی شخصیات ہی تو تھی جنہوں نے تاریخ کے چہرے پر انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں اسی طرح تمام مذہبی شخصیات بھی اب اسی تاریخی کا حصہ ہیں اس لئے سب کا برابر احترام اور سب سے برابر سلوک ضروری ہے اگر ہم باقیوں کے ناموں کے ساتھ کچھ سابقہ لاحقہ استعمال نہیں کرتے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھنا عجیب لگتا ہے اس تصور کو راسخ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے ہیروز ہیں ان کے مختصر سی سونے عمری بھی نصابی کتب میں داخل کی گئی جیسے لکھی گئی تھی جیسے ان کی شخصیات میں کوئی خامی خرابی نہ تھی مثلاً الیکزنڈر جو ایک انتہائی ظالم اور قاتل شخص تھا جس نے پورے تھبیش شہر کے قتل عام میں ایک سال کے بچے سے لے کر نوے سال کے بڑے تک ہر مرد و زن کو قتل کیا جس نے ایران کا کتب کھانا جلایا پارسیوں کی عبادتگاہ کو مسمار کیا ایسے ظالم اور غیر انسانی خصوصیات والے شخص کو کتاب میں ایک فاتح ہیرو اور کامیاب انسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام الیکزنڈر دی گریٹ لکھا جاتا ہے یہی حال تاریخ کی دوسری شخصیات کا ہے جیسے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے اور شہروں کو آگ لگانے والے چنگیز خان کی جو مختصر سونے عمری بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اس میں اس کی کامیابیوں کی داستانوں کو آئیڈیل بنانے کے لیے اس کی فتوحات کو عظمت یعنی گلوری کا مینار بتایا جاتا ہے یہ تو تھی تاریخ کی داستانیں جن کو بیک وقت مذہبی داستانوں سے ملا کر یوں پڑھایا جاتا تاکہ ایک بچہ دھونوں میں تمیز نہ کر سکے وہ اپنی محبوب ترین پرعظمت اسلامی شخصیات کا بھی ذہن میں اتنا ہی اثر لے جتنا دیگر شخصیات کا لیتا ہے عموماً ہمارے ہاں بڑوں میں بھی وہ کتابیں بہت مقبول سمجھی جاتی ہیں جن میں شخصیات کی ایک ترتیب وار فہرس مرتب ہوتی ہے ان کتابوں میں شخصیتوں کے ناپنے کے تمام پیمانے دنیاوی مادی اور سیکولر نویت کے ہوتے ہیں ہم ان کتابوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس مصنف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر رکھا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسی کتابوں میں کہیں گاندی اور مارٹن لو تھر کنگ اوپر ہوتے ہیں اور حضرت علی اور حضرت عبقر نیچے ہوتے ہیں ایسی کتابوں کو لکھنے اور ان کی اشارت کا بنیادی مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی کو اس مادی دنیا کے سیکولر پیمانوں سے ناپا جائے جو شخص ان پیمانوں کے مطابق دنیا میں کامیاب نہیں نظر آتا اسے بڑے لوگوں کی فہرس سے خارج کر دیا جائے اس پیمانے کے مطابق ہزاروں پیغمبر کامیاب انسانوں کی فہرس سے خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ روزے محشر ایسے لاتاد پیغمبر ہوں گے ان کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا اسی عمومی تصور کو سامنے رکھ کر دنیا بار میں نصاب بھی ترتیب جیے جاتے ہیں مذہبی تاریخی شخصیات کو سیکولر تاریخی شخصیات کے رنگ روپ میں تحریر کرنے کا طریقہ ہی اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ بچوں بلکہ بڑوں کے دل سے بھی اس احترام کو ختم کیا جائے جو ان کا اپنی مذہبی شخصیات سے وابستہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اور چال پوشیدہ بھی تھی ناکام میارات صرف اور صرف اس دنیا ہی تک محدود ہیں جو یہاں ناکام ہے وہ کتنا بھی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو وہاں کی نعمتوں سے سرفراز ہو شخصیت ناپنے کے سیکولر پیمانوں کے مطابق ناکام ہی کہلائے گا کس قدر ایاری سے بچوں کے دلوں سے مذہب اور اس سے وابستہ شخصیات کا احترام ختم کیا گیا اور اس کا پہلا زینہ ان اسلامی شخصیات کے ناموں سے وابستہ احترامی القابات کا ہٹانا تھا گزشتہ بیس سالہ دور کی سیکولر لیبرل اخلاقیات نہیں بلکہ بد اخلاقیات کے سہلاب پر پہلا بند حکومت پنجاب نے حفظ بنیاد اسلام ایکٹ دوزار بیس کی صورت باندھا ہے اس ایکٹ کے تحت ان تمام اسلامی شخصیات کے ساتھ وہ تمام سابقے اور لاحقے لگانا لازم قرار دیا گیا جو اسلامی شعار کا حصہ ہیں اس کے علاوہ رسول اکرم صحابہ اکرام اہل بیت اتحار قطب آسمانی پیغمبروں امہات المومنین خلفہ راشدین وغیرہ کے بارے میں بھی تنقید و تنقیص اور تمہصر کو جرم قرار دیا گیا ایسے جرم کی سزا پانچ سال قید رکھی گئی یہ تھنڈی ہوا کا جھنکہ تقریباً تیس سال کے بعد آیا ہے تیس سال سے ہمارے نصاب کو جس طرح زہر علود کیا گیا جیسے ایک سازش کے تحت ہماری نسلوں کو دین سے بگانا کیا گیا اس میں نواز شریف سے بینزیر اور زرداری تک سب کے سب مشرف کی سیکولر عامریت کے ساتھی نظر آتے ہیں لیکن اللہ جسے توفیق دے یہ اس کی انایت ہے اس نے یہ سہرہ عثمان بزدار کے سر سجایا اور وہی تحسین کا مستقع ہے یقیناً یہ ایکٹ آنے والے دنوں میں اپنے نام کی طرح ایک بنیاد ثابت ہوگا کاش عمران خان صاحب بھی پورے ملک میں اسے نافذ کر کے یہ سہرہ اپنے ماتے پر بھی سجا لیں اللہ رب العزت اور یا مقبول جان کی علم و عمر میں اپنی شان کے مطابق برکت اتا فرمائے آمین سم آمین